السلام علیکم دوستو آج کا لطیفہ ایک صاحب اپنے دوست کے گھر ملنے گئے ان کے لڑکے نے جو بے حد شریر تھا ان کو کمرے میں لے جا کر بٹھایا تھوڑی دیر بعد اوپر سے شور کی آواز سنائی دی دوست نے لڑکے سے پوچھا اوپر شور کیسا ہے لڑکے نے کہا کچھ نہیں امی منہ کی پتلون فرش پر پٹخ رہی ہیں دوست نے کہا مگر پتلون پٹخنے سے ایسی آواز پیدا نہیں ہوتی لڑکے نے لا پروہی سے کہا ممکن ہے منہ بھی پتلون کے اندر ہی ہو دادا بیٹے سے صبح صویرے جلدے اٹھا کرو اس کے بڑے فائدے ہیں دیکھو جو چڑیاں صبح صویرے اٹھتی ہیں انہیں کیڑے مکوڑے کھانے کو مل جاتے ہیں پوتے نے کہا جو کیڑے صبح صویرے جلدے اٹھتے ہیں انہیں صبح صویرے اٹھنے کی سزاوی تو ملتی ہے ایک شخص سے جب اس کے پڑوسیوں کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے بڑے خوشدلی سے جواب دیا میرے پڑوسی بہت اچھے ہیں وہ ہمیشہ پر امن دہتے ہیں پوچھنے والے نے دوسرا سوار کیا پھر آپ نے رائیفل کیوں رکھی ہوئی ہے شخص بولا پڑوسیوں کو پر امن رکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل کو اسی طرح کی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے شکریہ